اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم و اہل بیت تیبین الطاہرین المحسومین میرے معزیز سامعین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ زاکرہ طہرہ جعفر پھر اللہ کے مہربانی صلحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موضوع چنا گیا ہے عید، عید کے بارے میں عید کا فلسفہ، عید کے پیغامات عید میں ہماری ذمہ داریاں وغیرے کیا ہے جس کے لئے میں نے سورہ توبہ کی بیس اکیس و بائیس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ ہم اسے کچھ درس حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ٹوئنٹی میں اللہ کیا فرماتا ہے اللہ ذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بی انبالہم وانفوسہم اعظم درجتا انداللہ وولائکہ هم الفائزون اللہ پر تین چیزیں اللہ مانگ رہا ہے اس کے بعد بیان فرما اعظم درجات بہت عظیم درجہ سپرلیٹیوڈگری بہترین درجہ اس کو دیا جائے گا اللہ کے طرف انداللہ یہ لوگ فائزون میں ہیں فائزون یعنی بہت بڑی کامیابی نجات سالویشن کہا جائے نعمت کی فاراؤنی یعنی عظیم نعمت کا اس کو حق دیا چاہتا ہے فائز ہوتا ہے عظیم نعمت پر فائز ہوتا ہے یہ کہے فائزون ہم یہ لفظ آتا ہے جب ہم شہدہ کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم حاصل کرتے بڑی کامیابی بڑی نجات ایسی کہ یعنی نعمتوں سے بھرپور فائز حاصل کرتے ہر قسم کی عظیم نعمت پر فائز ہوں گے تو کیا آج ہم نہیں کر سکتے ہیں آج امام زمانہ امام حسین کا فرزند آج غیبت پردے دنیا ایک سرزمین پہ ہے ہمارے درمیان میں ہے جیسا غیبت نہیں ہے جیسے جیسے اصحابِ کاف جیسے حضی یوسف جیسے غیبت ہمارے درمیان میں ہے ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں تو آج بھی ہمیں امام زمانہ کے نصرت میں یہ فوز عظیم حاصل کر سکتے ہیں یہ آیت بتا رہے ہیں اولائی کا ہم الفائزون اور اعظم درجات مگر کیسے حاصل کرے تین چیزیں مانگی گئی ہیں مگر یہ بھی یہاں بھی ٹھیر جائے کھالی آگے آیت بتا رہے ہیں ٹوینٹی ون ان ٹوینٹی ٹو کہ کیا کیا اور بھی اللہ کیا دینے والا ہے آیت کہتے یُبَشِّرُهُمْ رَبْهُمْ ان کا رب جو ہے ایسے مومنین ایسے سچے مومنین ایسے فوز عظیم پہ پہنچنے والے ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اور بشارت یُبَشِّرُهُمْ رَبْهُمْ کیا دیتا ہے بھی رحمت ہی اللہ ان پہ رحمت کی بارش کرے گا ان پہ رحمت ڈھائی جائے گی اللہ کی یعنی اس اللہ کے رحمت کو اتنی عظیم ٹریجر ہے اتنی عظیم نعمت ہے کہ علماء مفاصل نے قرآن کیا لگتا ہے کہ جس کو اللہ کے رحمت نصیب ہو گویا اس کو دنیا دین آخرت سب کا خیر سب کی برقات اور سکون حاصل ہوتا ہے سب سے بڑی چیز سکون دیکھو ساری خیر برقات اور سکون حاصل ہوتا ہے چاہیے بڑے سے بڑی پریشانی کیوں ناصل ہو اللہ ان کو بشارت دیتے اپنی رحمت ان پہ ناصل کرے گا من ہو اللہ کے رفت سے پھر رضوان اللہ ان کے اپنی خوشنودی دے گا اللہ اپنی رضا دے دے گا اللہ اکبر انسان کا پورا مقصد ہے کہ اللہ کا رضوان حاصل ہو جائے رضا خدا حاصل ہو جائے تو اللہ ان کو رضا بھی حاصل کرے گا اتنا بھی اینڈ نہیں ہوئی آیت بلکہ فرمایا آخری آیت کہ سب اللہ دینا چاہتا ہے انہیں پروا دے گا انہیں اپنی طرف سے رحمت خوشنودی اور ایسے باغات بے ہشت میں ایسے باغات کی بشارت دیتا ہے کہ جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمت عبد ہمیشہ وہ ہمیشہ ان باغوں میں فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کی نعمت سے کبھی جھدہ نہیں ہوں گے اس نعمت سے کیونکہ خدا عظیم عجر عنایت فرماتا ہے عظیم سباب دینا چاہتا ہے دیکھا تو اتنا جارے فوائد تین چیزیں مانگی گئی ہیں تین چیزیں مانگی گئی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ پہلی چیز ہے ایمان ہم ایماندار ہیں مگر یہ ماہ مبارک کا مہینہ آیا ہے کہ ایمان کے تقویت دے سچے مومنین بنے کیونکہ سورہ نیسا کی 136 آیت میں اللہ کیا کہتے یا ایولادین آمنو آمینو اے ایمان لانے وار ایمان لاؤ ارے ہم ایمان لات چکے جب بھی تو تو کہتے یا ایولادین آمنو یا ایولادین آمنو جو سورہ مبارک اصف کی دس آیت میں کیا کہتے کیا میں تمہیں ایسا تجارت کی طرف تعلیم نہ کروں کہ تمہیں آزاب علیم سے بچ جاؤ فوراں کیا کہتے کیا ہے یہ تجارت تو امنون اب اللہ ورسولی تو اللہ ہم ایمان لات چکے جب بھی تو خطاب کرتا یا ایولادین آمن اے ایمان لانے والو پھر بھی تو کہتے ایمان لاؤ کیوں سچا ایمان لاؤ قوی ایمان لاؤ مضبوط اپنے آپ کو ایمان پر مضبوط رکھو کمزور ایمان نہیں چاہے ہمارے ایمان 11 مہینوں کے دریان اس دنیا کی محبت میں جہالت میں گفلت میں غلط دوستی میں مرڈن ٹیکنولوجی میس یوز کرتے ہوئے غلط ماحول وغیرے حاصل کر کے ہم ہمارا ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں اتنا کمزور اللہ نے یہ بڑی نعمت عطا کی مہ مبارک کا مہینہ نے عطا کیا آجو واپس ایمان مضبوط کرو آگئے ہے مہینہ ہمارے لئے ایمان مضبوط کرو تو یہاں آیت کیا کہتے ہیں کہ ان کے لئے ساری بشارت کس کے لئے اللہ ذین آمن ایمان پختہ ایمان اور نمبر ٹو ہاجرو ہجرت کرتے وہ ہجرت کرتے اللہ کے راہ اور تیسرا ہے وَجَاهَدُو فِي سَبِي لِلَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ان کا یہ ہے ان کے لئے ہے آزم درجات اے ساری احمد ابھی ہم نے سنا گفت سواب درجہ ان جو تین صفات حاصل کریں تو ایمان کی تھوڑی سی بات ہوئی ہاجرو ہاجرو ہجرت کہاں سے ہجرت کرتے ہجرت اسلام نے مختلف قسم کے ہجرت بتائی ہے ایک تو رسول نے مکہ سے مدینہ کیا کس کے لئے دین کے خاطر امام حسین نے مدینہ سے اپنا وطن چھوڑا کربلا تک جانے کے لئے دین کے خاطر دوبتا ہو دین کو بچانے کے لئے یہ افضل ترین جہاد ہے کہ اپنی جان دے دو مال جان عزت سب کچھ دے دو اس دین کے خاطر ہجرت مگر ہجرت دو قسم کے فیزیکل ہجرت بھی ہے انسان ترقی کے لئے ایک ملک سے دوسرا ملک بزنس کے لئے چاہتا ہے ہجرت کرتا ہے اس سے ویسٹ چلا گیا وہاں دیکھا زیادہ کاروبار کا چانسی سے تو چلا گیا ایڈوکیشن کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر دیتا ہے بچوں کے ایڈوکیشن خود کی ایڈوکیشن جوب کے لئے یعنی کئی ہر لحاظ سے سپیریچل اور فیزیکل لحاظ سے آلہ ترین درجے پہ ہونا چاہیے یہ تو اسلام بانتا ہے مگر دین خطرے میں ہو اگر فیزیکل ہجرت کرے کاروبار کے لئے ایڈوکیشن کے لئے وغیرہ مگر دین بس خطرے میں نہ رہے اسلام تو اس کو پسند کیا ہے میں کہہ یہاں بات اللہ کس کی بات کر رہا ہے سپیریچل ہجرت کیوں فوراں کرتا ہے جہاد کرے ہاں جرو ہجرت کرے پھر ہجرت کے بعد مسلسل جہاد جاہدو فی سبیل اللہ بی اموالیہم و انفسیہم مسلسل جہاد کرنے اپنے مال اور جان سے مسلسل یہ جہاد رہے گا اس کی بات اللہ کر رہا ہے تو ہم دیکھیں تو ان کے لئے کونسی کونسی ہجرت ہو سکتی ہے ایک ہجرت ہے کہ انسان علاقہ در علاقہ بھی ہجرت کرتا ہے دین کے خاطر ایک ایسی علاقہ میں رہ رہا ہے سب مورڈن قسم کا علاقہ ہے بچے کو یہ ماحول دین سے دور کر رہا ہے تو وہ اس ایک ہی شہر میں ایسا علاقہ ڈونتا ہے کہ وہاں میرے بچوں کو دین بچائے اجسا مثال جیسے کلیفٹن میں رہا ہے ایسا علاقہ میں کہ جہاں ان سے گناہ ہو جاتا ہے بچوں سے ان سے اصول جو بزار میں آ گئے ایک مثال سب دی جاتی ہے تو اس سے بھی ہجرت کرتا ہے دین کے خاطر یہ دین کے خاطر ہجرت ہے سب تو اس کے لئے سیارا اجر ہے مگر پھر وہاں جا کے ہجرت کرنے جہاد کرنے پڑتے ہیں علاقہ تبدیل ہوا رہنے کی عادت نہیں مگر جہاد رہے کنٹینیوس تو جہاد کرنے پڑتے ہیں ایک مرتبہ ہجرت کے بعد تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہجرت قسم قسم کی ہے وہ سب سے عظیم ہجرت ابھی دیکھا جائے تو ایگو ٹو گوڈ انا نیت کو کچل کے اللہ کی طرف انا صرف اللہ کے لئے انا کو کچل کے کچل کچل کے اللہ کی طرف جان انا صرف اللہ کے لئے یہ کہہ ہجرت ہے خوش اخلاق بد اخلاق اس لئے کے خوش اخلاق کی طرف ہجرت کرنا اللہ کی نافرمانی سے فرما بردار کی طرف ہجرت کرنا جس کے لئے مہ مبارک ہے اب دیکھیں حسد سے ہجرت کر کے رحم رحم کی طرف چڑے جائے اور ریاکاری کی طرف سے ہجرت کر کے اخلاق کی طرف آ جائے تو یہ ساری ہجرتیں نفاق ہجرت کر کے پاک و پاکیزہ پاک فطرت پر آ جائے تو اسی طرح یہ ساری ہجرتیں ہیں یہ اس کے لئے مہ مبارک ہے مگر مہ مبارک تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اینڈنگ پوائنٹ نہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کے بعد عید الفطر عید الفطر کا دین ہمارا ٹٹولنے کا ہے یہ جزا کا دین ہے یہ انام کا دین ہے ہم نے تقوی اختیار کیا پورا مینہ ہجرت کی گناہ سے ایک ایک آزا و جواری نے روزہ رکھا کان آنک زبان دل عقل سب نے سب نے روزہ رکھا گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے روزہ رکھا تو پتہ یہ چلا کہ اسی لئے میں مبارک کیا ہے کہ گناہ سے بچو اور پھر انام لو ابھی رسول نے کیا کر جس نے اپنے دین کے لئے ہجرت کی ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف زمین زمین کے بھی رسول کیا فرماتے کہ قیامت میں وہ میرے اور حضرت ابراہیم کے ہم نشینی میں رہے گا ان کے ساتھ رہے گا آخری سٹیج جنت الادن آخری سٹیج میں رسول کے ساتھ اور حضرت ابراہیم افضل الانبیاء ابو الانبیاء ان کے ساتھ رہیں گے امام علی فرماتے کہ باس تو کہتے کہ ہم نے ہجرت کی ہے حالانکہ حقیقت میں ہجرت نہیں کیا کیوں حقیقی ہجرت مولا فرماتے حقیقی ہجرت کرنے والوں وہ یہ جو گناہ سے ہجرت کرتے ان کے لئے عید ہے جیس دن گناہ نہ ہوا وہ یہ روز عید ہے اور این روز عید کے دن شب عید اور فطر عید کے دن اور عید کے دن گناہ ہوا تو تو یوم العذاب ہے اس کے لئے تو ان کو عذاب بگتنا پڑے گا وہ ان کے لئے عید کیسے ہوئی کیونکہ عید جو ہے لفظ عود سے آتا ہے کہ روٹ وڑے این واو دال معنی انہیں پلٹنا پلٹنا واپس آنا اس کو کہا جاتے ہیں لوٹنا تو کس کی طرف ہم لوٹے ہمیں اپنی اصنی فطر جماع کے پیٹ کے سے بیدا ہوئے تھے پاکو پاکیزہ فطرت اللہ فطر ناس علیہ اللہ نے دین خالص پاکو پاکیزہ دین اور اپنی فطرت اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے پیدا ہوئے تھے اتنا پاکو پاکیزہ اب عید عود واپس ہم پلٹے گناہ سے ہجرت کیے پورا مہینہ تربیت کی اپنی گناہ سے ہجرت جو کی تقوہ حاصل کیا اس کی عید ہے پلٹنا ہم نے اصلی پاکو پاکیزہ فطرت پہ پلٹ آئے ہم پاکو پاکیزہ فطرت پہ پلٹ کر آئے یہ ہے فلسفہ عید یہ ہے عید کی خوشی یہ ہے سپیریچل گریجویشن ہمارا گریجویشن نائٹ ان ڈے عید الفطر کے رات اور عید فطر کا دے ہم سپیریچل گریجویشن میں پہنچ اس کی خوشی ہم عید منا رہے ہیں اس کی خود خوشی ہے پلٹے ہیں اصلی فطرت پہ یہ ہے حقیقی ہماری خوشی اس کو کہا جاتا ہے عید عود ریٹرن کیا ہے ہم تو پتہ یہ چلا کہ جب ہی مولا علی فرماتے ہیں ماہ مبارک کا جو آخری دن ہوتا ہے تو اللہ نے فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ وہ ندہ دے کاش یہ لوگ ہم سنیں مولا علی کہتے ندہ دیتا ہے کیا ندہ دیتا ہے اے روزے دارو اے اللہ کے بندوں تم اب خوشی مناؤ عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دن کے لئے خوشی مناؤ کس دن یہ اعلان کرتا ہے ندہ دیتا ہے آخری دن اب مہر مبارک رمضان کا اب تم خوشی مناؤ کیوں مولا علی کہتے ہیں کیوں خوشی مناؤ فرشتہ کیا کہتے ہیں تمہارے سارے گناہ پچھلے گناہ سارے پچھلے گناہ ماف ہو گئے اب تم عید مناؤ اب تم خوشی مناؤ مگر یاد رکھنا مگر آئندہ کے لئے دیکھو کیا جملہ کہتے ہیں مولا کہ فرشتہ تو یہ تو کہہ دیا مگر بعد میں کیا کہتے ہیں مگر ایک بٹھ ہے مگر بعد آئندہ کے لئے کھیال رکھنا اس پہ گور و فکر کرنا یہ تو تمہارا کم سے کم انعام ہے کم سے کم تم پاک ہو گئے جیسے ماں کے بطن سے اب نکلے یہ تو تمہارا کم سے کم عجر ہے عید مناؤ خوشی مناؤ تو ایسے پاک ہو گئے فلسفہ عید کیا ملا کہ ہم پاک ہوئے گناہ سے اب عید مناؤ اب خوشی مناؤ تو یہ ہے فلسفہ عید یہ حقیقی میں عید تو اسی لئے مولا نے کہا عید تو ان کی لئے کہ جو گناہ نہیں کیا جب بھی امام حسن علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے سے گزر رہے تھے دیکھا لوگ ہسی مزا فضول ٹائم ویسٹ کر رہا عید کا دین اتنا برا دین انعام لینے کا دین لوگ فضول میں گزر رہے ہیں امام رکھ گئے فوراں امراب المعروف نے نیمون کر کیا فوراں رکھ گئے پہلے تو امام حیرت زدہ ہوئی یہ حیرت در حیرت ہے کتنا برا دین عبادت کا دین اللہ نے کتنی مقصوص عبادت رکھی ہے جس طرح مہ مبارک میں عبادت رکھی اسی طرح شبہ فطر اور عید الفطر کے دین رکھی ہے کیونکہ وہ شکریہ کرنے کا دین ہے دیکھا دوسرا فلسفہ ایک عید مناؤ تم گناہ سے پاک ہو جیسے ماں کے پیٹ سے مکلیں اب عید کا دین کا دوسرا فلسفہ کہ شکر کرنے کا دین ہے امام انہوں نے کیا کہا اگر تم نے یہ مہینہ گزارا تو یا تو یہ عبادت ہے یا روزے سب قبول ہوئے یا تو رد ہوئے دو میں سے ایک نہیں اگر قبول ہوئے تو کیا کرنا چاہے شکر گزاری میں سجدے میں سر جکا دو اللہ کا شکریہ ادا کرو یہ تھنکس گیونگ دے ہے اللہ نے جو عبادت مقرر کی ہے اس میں جیسے دعائی ندبہ زیارت ریالی حضر یاسین وغیرے اور عید الفطر میں جو جو عبادت مقرر کی ہے ان میں اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے مزید تمہیں چاہتا ہے کہ تم عبادتوں کے ذریعہ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ تم پاک و پاکیزہ ہوئے اور تمہارا روزے قبول ہو گئے تمہاری مہینے کی دعائیں سب حاجتیں قبول ہو گئے ہیں کیوں تم نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا اگر تمہارا روزہ قبول نہیں ہوا تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوئے تو تمہیں استغفار کرنا چاہے گم منہ چاہے طویل مدد تک تمہیں اس کا گم اٹھانا پڑے گا طویل مدد تک تمہیں اس کا گم اٹھانا پڑے گا کون کہہ رہا امام کہہ رہے طویل تک گم اٹھانا پڑے گا تو پتہ یہ چلا کہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے عید کے دن بہت بڑی بہت سے پیغامات ہیں مگر ہم اس 30 منٹس کے لیکچر میں جتنا ہو سکتا ہے ہم گزاریں گے بات کریں گے تو نچور سمری کیا ہے ماہ مبارک کی نچو تربیت ہم نے کی جو گناہ سے ہم نے ہجرت کیا جو ہم نے پاکو پاکیزہ فطرت پر آ گئے ہم نے تقویٰ اختیار کیا خوش اخلاق اختیار کیا اس کی عید ہے تھنکس گیون ہے تھنکس گیون ہے یہ ہے ان کا یہ حصہ تو اب تو ہمیں سوچیں کہ اگر ہم اسی عید کی رات اور عید کے دن ہم گناہ کر بیٹھے تو اس سے بدقسمت ترین کون ہوگا کہ پورا مئنہ تربیت کی گناہ سے بچنے کے ہجرت اور پھر کہ جاہ دو فی سبیل اللہ بی اموالیم انفسی اب تمہیں آگے کا کھال کرو گورو فکر کرو تم ابھی گناہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے اور این انام کا دین ہو این انام کا دین ہو این خوشی منانے کیوں کہ فطرت پر پلٹ کے آئے اس دن کو اس رات اور اس دن کو گناہ کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں کیوں؟ شیطان نکلا ہے شبیعید نکلا ہے جیل سے اور ہمارے وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا تو آپ سوچیں جوش انتقام میں ہے ہم سے بدلہ لینے کے لئے جوش انتقام میں ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا اور جیل میں بیٹے بیٹے کیا کیا پروگرام پلان کر رہا ہوگا ہمارے لئے کہ میں یہ شابان کا مومن نہیں ہے یہ شبوال کا متقی ہے مومن متقی بنا ہے وہ شبوال کا متقی ہے تو مجھے کتنی محنت کرنی پڑے گی ایک تو انتقام سے بڑھ پور ہے اور گیت کھانے میں یقیناً بیٹے بیٹے یہ پروگرام پلان بناتا ہوگا کہ میں اس متقی کو کیسے ختم کروں اس کا تقوی کیسے ختم کروں یہ اس کو اوپر سے ماحول بھی ہمیں میں رمضان ایک ماحول بھی ساتھ دے رہا تھے سب روزہ رکھے سب بھی بادت کر رہے تاروں طرف سے تکمیرے کی آواز آ رہی خود بخود جوش آتا ہے اور شیطان قید کھانے میں تھا اب دونوں ماحول بھی ہاتھ سے چھوٹا ہے اوہ شیطان بھی قید کھانے سے نکلا ہے تو ہمیں کتنا احتیاط کرنا چاہے اس دن جب ہی ہم دیکھتے لوگ عید کی رات لہو لہب میں میک اپ کر کے بے پردگی کے ساتھ عید کے دین بھی بے پردگی کرتے ہیں جب ہی تو شریعت کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے ون سیون زیرو فائی مسئلہ ہے اللہ نے مسئلہ متایا ہے آیت الاسستانی کی کتاب ون فائی زیرو سیون کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر دیکھ لینا جوان لوگوں کے لئے مصطب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز جماعت پڑھے اتنا نماز جماعت کا سوا مگر یہ ضعیفوں کے لئے ہے مصطب ہے کہ وہ عید کے دین نماز مسجد میں جا کے پڑھے مگر جوان نہیں جوان کے لئے خلاف مصطب ہے وہ گھر میں پڑھے اس کے لئے مصطب نہیں ہے کہ وہاں جائے کیوں دیکھو جائے گا تو بے پردگی کرے گا میک اپ کے ساتھ جائے گا چمک دمک کپڑے کے ساتھ چلا جائے گا دیکھو اللہ ابھی بھی گناہ سے بچاتا ہے ان کے جوانوں کے لئے مصطب نہیں رکھا کہ تو مسجد میں جاؤ جماعت نماز پڑھ عید کی نماز نہیں اتنی عظیم نماز مگر نہیں کہا اللہ ہر حال میں ہمیں گناہ سے بچانا چاہتا ہے ہر حال میں ہمیں گناہ سے بچانا چاہتا ہے مگر این ہم کتنی بدقسمتی ہماری کتنی بدقسمت ہے کہ این ایت کے دین ہم بے پردکی کرے میک اپ کرے پیروں میں موزے نہیں یہ تو اتنے اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے یہ دیور کے سامنے جیٹ کے سامنے نوکروں کے سامنے بہنوی کے سامنے میک اپ کے ساتھ آ جانا پیروں میں موزے بھی نہیں ہے موزے بھی نہیں ہے پیروں میں حسی مزاک نامحرم کے ساتھ میک اپ کے ساتھ پیروں میں موزے نہیں یہ ڈیلی گناہ ہے یہ ڈیلی گناہ گناہ نے عظیم کبیرہ سے کبیرہ بن جاتا ہے اتنا بڑا ہے گناہ کہ جو ان کو گناہی نہیں سمجھتا ہے حقیر تو کیا گناہی نہیں سمجھتا ہے یہ حالت ہے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا اتنی پورے مہینے کی محنت کی اور محنت کو این ایدرات عید کے دن زائع کر دیا زائع کر دیا سارا انام لینا چھوڑ دیا کچھ انام نہیں لیتا ہے جس کے مثال علماء دیتے ہیں کہ ایک آدمی پورے مہینے کے تنخہ حاصل کیا اوور ٹائم کیا دوپ میں کام کیا اب ان کا دین تھا ان کا تنخہ ملا اوور ٹائم بھی کام کیا اب تنخہ لے کے خوش خوش گھر جا رہا ہے کہ راستے میں ڈاکو ملا جیب کاتا پوری تنخہ لے کے چلا گیا اس کی کیا حالت ہوگی اس کی کیا حالت ہوگی ہم نے یہی کام کیا ہے ہم نے اوور ٹائم بھی کیا اب نیند کے قربانے دی کھانے پینے کے قربانے دی ہم نے اوور ٹائم عبادت بھی کیا سب کچھ کیا اب اتنا بڑا تنخہ ملا ہمیں اتنا بڑا گفت ملا کہ ماں کے پیر سے پاک ہو کے نکلے فطرت پر پلٹ آئے خدا کہتے ہیں خوشی مناؤ ہم نے گم منائے گناہ منائے یوم العذاب بن گئے عید کے دین ہمارا عذاب کا دین بن گیا ہم نے کتنی زہمت سب کو پانی میں ڈالا یا تو علماء مثال دیتے کہ تم بیمار تھے ہسپیٹل میں ایڈمیشن ہوا ایک مہینے تک تمہارا علاج ہوا اور آخری علاج کا دین ہوا تم نیا انسان بن گئے تم کتنی خوشی مناؤ مگر تم وہیں کے وہیں بیمار کھڑی ہے جیسے تم داخل ہوئے پورا مہینہ کچھ فائدہ نہیں ہوا اسی طرح نفس کی بیماری ہم نفس ہم نفس کی بیماری میں مبتلہ ہو جاتے ہیں گیارہ مہینہ ہمارا ہسپیٹل میں سپیریچل ہسپیٹل میں مداقل ہوئے اور دیکھیں تو تیس دن کے بعد ہم وہیں سے وہیں کھڑے ہیں وہیں کہ وہیں ہم نے کوئی ترقی نہیں ہوئی اندازل ہے کتنا کتنا دل دکھتا ہے تو کئی مثال علماء دیتے ہیں کہ ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ جاہدو میں چھوڑ دیتے ہیں ہم دیکھیں دنیاوی تعلیمات ہم حاصل کرتے ہیں یا دنیاوی بزنس سیٹ اپ کرتے کتنی زحمت اٹھانی پڑتے کتنا جہاد کرنا پڑتا ہے یہ تو آخرت کی ڈگری ہے قبر کی ڈگری اور دنیا کی ڈگری ہے ماہ رمضان عید کا دین ہمیں تینوں ڈگرییاں دے رہا ہے دنیا کی ڈگری کے دنیا کی اچھی زندگی تمہاری گزریں گے درجہ بلند ہوگا تمہیں سکون حاصل ہوگا یہ سب چیزیں رحمت خدا میں معاشبات ابھی کر چکی یہ سب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو انسان سوچے کہ عید کی رات اور عید کے دین ان کی فیرس کو دیکھے کیا 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 ہمیں انجام دینے ہے عید الفطر کے گسل تین گسلے دارہ تیرہ گھنٹے کے درمیان تین گسل کے توبہ استقفار ہو جائے مزید گناہ نہ کریں رات کی شروع عید الفطر کی رات میں شروع میں گسلے قربتن والا اختتام پہ رات کو سہری کا وقت جوتا ہے رجا کا گسل کیونکہ شب عید الفطر لیلت القدر کے معنی دیں معصوم فرماتے دو معصوم رسول خدا امام چوتھے امام کہ ان کو عید الفطر کی شب کو شب عید قدر سے کم نہ سمجھنا یہ شب عید قدر سے کم نہیں ہے وہ رات آئی ہے اور عید الفطر کے دین پھر گسل تو تیرہ بارہ تیرہ کہ تم گناہ کی طرف نہ پلٹنا گناہ کی طرف نہ پلٹنا پھر عید کی نماز کی کیا خوبی اور پھر فطرہ دو حقوق الناس وہ بھی عید کی نماز سے پہلے تاکہ حقوق الناس کے لئے درد دیا رہے پھر اللہ کی نماز پہلے فطرہ دو حقوق الناس کا خیال کرے کہ کسی سے خیبت نہ ہو جائے اس دین کسی سے دل نہ دکھایا جائے بہتان نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو یہ کیسی کیسی عبادت اللہ کروارہ امام حسین کی زیارت دعائی ندبہ دین میں رات میں بھی امام حسین کی زیارت غسل بھی امام حسین کی زیارت کے نیاز سے عید کے دین بھی غسل عید کے زیارت امام حسین تاکہ کربلا یاد دلایا جا رہا ہے کربلا یاد دلایا دعائی ندبہ گریہ کرو ہمارے امام غیبت میں ہے عبادتیں بتا رہی ہے کہ دین کیسے گزانا چاہے زائیہ نہ جائے دین ہمارا گناہ میں ایک گناہ ہم سے ملوث گناہ میں ملوث نہ ہو جائے ہم ساری مبارک مہینے کی محنت کو برباد نہ کرے یہ ہے فلسفہ شیطان جوش خراہ ہے کہ اعلان کرتا ہے وہاں اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے آخر رمضان میں خوشی مناؤ تم گناہ سے پاک ہوئے وہاں شیطان جیسے نکلتا ہے کیت کھانے میں عید الفطر کے رات تمام شیطان کو اعلان کرتا ہے تم پھیل جاؤ لوگوں کو لہو لہب میں مبتلا کر دو لوگوں کو لہو لہب میں مبتلا کر دو یعنی گناہ میں ملوث کر دو سارے چیلے ان کے شیطان سب جگہ پھیل جاتے ہیں یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے شیطان کے پاس نہ اللہ ہے نہ رسول ہے نہ اہل بیت ہے ہمارے پاس اللہ ہے رسول اور اہل بیت وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہم رہ جاتے ہیں نہیں نہیں ہم بیدار ہو شب عید کیسے گزاریں گے روز عید ہم کیسے گزاریں گے اس پر ہمیں گور و فکر کرنا ہے ان عبادتوں پر ہمیں گور و فکر کرنا ہے اس ساری عبادت ہمیں کیا کیا پیغامات دیتی ہے کہ پھر اسی لئے مولا علی نے کیا فرشتہ کہتا ہے آئندہ کے لئے فکر کرو آئندہ کے لئے جہاد جہاد فی سبیل اللہ بی اموالی ہم انفس کی جہاد کرنا ہے تم نے نئی زندگی گزاری ہے ماہ رمضان میں اور اللہ نے ہمیں پرو کر کے دکھا دیا کہ ہم کر سکتے ہیں ہم پورا مینہ روزہ رکھیں شبیداری کی اتمیز ہم پورا سال کر سکتے اگر ہمارے ایمان کو ہم ڈیلہ چھوڑ دیتے ہم صرف گناہ سے بچنے کے لئے ماہ رمضان کا روزہ رکھتے کہ ورنہ نہیں رکھیں گے تو گناہ ملے گے یا ثواب کے لئے عبادت کرتے اپنی کو بدلنے کے لئے نہیں کرتے ہیں بس میرا وقت بتا رہا ہے کہ مجھے اب اینڈ کرنا چاہے اور انشاءاللہ دوسرا درس میں ہم مزید بات کریں گے خدا میں توفیق عطا کریں کہ ہم شبید اور روزہ عید کا حق ادا کریں جس طرح ماہ رمضان میں پاک ہوئے اس طرح پاک زندگی آگے بسر کرنے کے لئے جہاد فی سبیلی اللہ کرتے رہے کرتے رہے محنت کرتے رہے آمین سوما آمین ہم نے بات کی تھی یہاں تک اب پہنچی تھی ہماری بات کہ عید کے دین جو ہے اس کا مین فلسفہ کیا ہے عید کا مین فلسفہ ہم نے پچھلی تقریر سے دیکھ لیا کہ شکر الہی ہے کہ اللہ نے ہم نے ایک مہینہ پورا زندگی دی صحت دی آفیت دی طاقت دی صلاحیت دی کہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھ سکے عبادتیں کر سکے شبیداری کر سکے لیلت القدر عبادت انجام دی وغیرہ وغیرہ تو اللہ کا شکر گزار کہ جس کے نتیجے میں ہم نے گناہوں سے ہجرت کی ایسی ہجرت کی کہ جیسے ماں کے پیر سے ابھی پیدا ہوئے پاک و پاکیزہ ہو گئے اس کا اصل فلسفہ ہے کہ ہم عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دین شکر گزار اللہ کا شکر گزار بندے بنتے ہیں اس لئے میں نے سیکنڈ تقریر کے لئے یہ سیکنڈ سیکشن کے لئے میں نے سورہ دہر کی آیت دو اور تین کی میں نے اس کو چن لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجْ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلًا اِمَّا شَاکِرًا وَا اِمَّا کَفُورًا جہاں پروردگا آرِ عالم یہ سورہ دہر کا نام انسان بھی ہے دیکھو کتنا کمتی سورہ ہے انسان یہ سٹرونگ ویل پاور کرنے کے لئے سورہ ہے جو ڈیلی ریسائٹ کرتا ہے ان کا سٹرونگ ویل پاور ہو جاتا ہے جس برائی سے بچنا ہے بچ کے رہے گا جس نیکی کرنی کر کے رہے گا اتنا سٹرونگ ویل پاور ہو جاتا ہے آیت دونوں آیت کا ترجمہ یہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاج ہم نے انسان کو ملے جلے نُطْفے سے پیدا کیا کیوں نبتلی ہی ازمائش کے لئے امتخان کے لئے اگزامینیشن کے لئے ہم نے کر کیا فَا تو جس کے نتیجے میں کیا کیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيمَ بَصِيرَ فَا اِنسَ امیجیٹلی اللہ کیا کرے ہم نے اس لئے ان کو سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا ہے پھر اِنَّا حَدَيْنَوْ سَبِيلَ سبیلہ راستہ ہم نے اسے راستے کی نشان دے ہی کر دیا ہے اِنَّا حَدَيْنَوْ سَبِيلَ اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا کَفُورَا بس یہی ازمائش ہے یہی نبتلی ہے اب وہ چاہے شاکر ہو جائے یا کفران کرے چاہے نعمت کا شکریادہ کرے چاہے نعمت کا کفران کرے ان کو فری ویل پاور دے دیا فری ارادہ دے دیا کیونکہ تجھے ازمائش کے لئے پیدا کیا ہے این عید کا دین شکرانے کا دین کا ہے تو اس کے لئے ہمیں گور و فکر کرنا ہے کہ کون خوش قسمت ہے اور شکرانِ خدا ادا کرتا ہے اور کون بد قسمت ہے اور کفرانِ نعمت کرتا ہے یعنی شکران کا مطلب کیا ہے آرے بچہ بچہ جانتا ہے مگر یاد دہان ضروری ہے شکرانِ خدا کا مطلب کہ انسان جتنی نعمت اللہ دی ہے اور جس مقصد کے لئے اللہ نے دی ہے اس مقصد کے مطابق استعمال کرنا use for the purpose given by اللہ every نعمت کو اس طرح use کرنا ہے جس پرپس کے لئے جس مقصد کے اللہ نے دیا ہے اس کو کہا جاتا ہے شکرانِ نعمت کفرانِ نعمت اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی فرما برداری کے خلاف استعمال کرنا اللہ کے against استعمال کرنا اس کو کہا جاتا ہے کہ کفرانِ نعمت یعنی اتنا احسان فراموش کہ اللہ نے ان کو نعمت دی اور نعمت کو miss use کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بدلے اس کے خلاف استعمال کرتا ہے یہ کفرانِ نعمت تو عید کی رات و عید کا دین یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہو کے شکر گزار بنتے ہیں کہ ہم اس امتحان میں فیل ہو کے کفرانِ نعمت کرتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑی امتحان ہے عید الفطر و عید العزہ کے نا ہے اس لئے اللہ نے اتنی ساری عبادت عید الفطر و عید العزہ میں عید الفطر میں رکھی ہے کہ اس عبادت کے ذریعے ہم شکر گزار ہو اور کوئی گناہ نہ کرے یہ اللہ نے کرم کیا ہے کتنی عبادت دی ہے کہ اس مقصوص عبادت کو ہم ترک نہ کرے بلکہ دوسرے تیسرے دن دوسری شوال تیسرے شوال کہ ہم لوگوں کو ملنا جھلنا کرے دعوت دینی ہو تو دوسرا تیسرا دے پہلے دن عبادت میں مقصوص عبادت کو ترک نہ کرے سال میں ایک ہی مرتبہ وہ عبادتیں مقصوص کی جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہاں تک بات ہوئی تو ہم ایک مثال میں دینا چاہوں گے کیونکہ جوانی جوانوں کے لئے خاصے لیکچر میں سمجھتی ہوں اب ایک جوانی کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے اگر ایک جوان اپنی ساری صلاحیت اپنی جوانی اپنی طاقت والولا یہ سب اللہ کی اقل سب دی ہوئی صحیح استعمال کرے تو اس کا عجر عظیم اتنا فوض عظیم ہے کہ جوانی ہونے باوجود اللہ کی راہ میں اپنی جوانی کو صرف کرتا ہے جو جوانی کے کفران میں استعمال کرتا ہے تو ہجاب کی مثال دے کہ عید الفطر کے رات عید الفطر کے دن چہرے پر میک اپ نظر آئے گا کھلا چہرہ ڈامپلیاں ڈامپے کے بھی نہیں کھلا چہرہ ہوگا جہاں میک اپ ہوگا ہاتھ میں میندی نظر آئے گی ٹائٹ چادر نظر آئے گی یا ٹائٹ شلوار کرتا نظر آئے گا سارے کونٹورس نظر آتی پیروں میں موزہ نہیں ہوگا اور نامحرم کے سامنے آنا جانا ہوگا نامحرم کو بھی گناہ میں ملوث کر دیں گے کہ انہوں نے غلط نگاہ سے دیکھا شہوت کی نگاہ سے دیکھا خود بھی گنے گا اور دوسرے کو بھی گنے گا کرتے کیا یہ کر سکتی ایک جوان عورت کہ اتنی نافرمان اللہ کے احسان کہ اتنا فراموش کہ پورا مینہ عبادت کی اور ساری عبادت کو ختم کر دیا برباد کر دیا نہیں نہیں ہماری عورتیں نہیں کریں کیونکہ اس کے پاس اللہ ہے رسول اہل بیت قرآن ہے ایسی ایسی عظیم نعمت ہے وہ کیسے کفران نعمت کر سکتے نہیں نہیں ایک مثال دی تو الیٹ رہنا پڑے گا تو اللہ تو اسی سورہ ابراہیم کیا فرماتے سات نمبر کے آیت میں سورہ ابراہیم کی سات نمبر کے آیت میں اللہ کیا فرماتے کہ لَإِن شَقَرْتُمْ لَعْزِدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ جو شکر گزار کرتے لَإِن شَقَرْتُمْ لَعْزِدَنَّكُمْ ہم نعمتوں میں اضافہ پہ اضافہ کرتے چلے جاتے یعنی نعمت میں ایسا نے اگر اب انسان مال صحیح راہ میں استعمال کیا جہاں استعمال کرنے کا اللہ نے بتایا ہے تو مال میں تو اضافہ کرے گا ساتھ میں یہ کئی نعمت ان کے ساتھ دے گا سکون قلب اتا کرے گا ان کو صحت اتا کرے گا ان کو آفیت اتا کرے گا ان کی اتنی ان کی ویل بینگ اس کو ویل بینگ اتا کرے گا ضروری نہیں کہ شاید مال کا اضافہ نہ بھی کرے اس سے بڑی نعمتیں دیں رئی شکر تم لازدہ نکم تم نے مال کا شکریہ کیا تم نے اسراف نہیں کیا مال میں مال کو حرام خرچ میں نہیں کیا مال کے وجہ سے تقبر نہیں کی تو ہم تمہیں بہت سی صلاحیتیں دیں گے ہم تمہاری صلاحیتوں میں خوبیوں میں اضافہ کریں گے صحت میں تندورستیم وگر وگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویل بینگ میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے نمگ لیکن اگر تم نے کفران کیا تو کفر تم انہا عذابی لشدید میرا عذاب شدید ہوگا یہی معصوم نے کہا گھموں میں دنوں کئی مدت تک گھموں میں دنوں گزارنا پڑے گا مشکلات پریشانیاں تندستیاں بے سکونی بے رہتی دپریشن سٹریس یہ سب لینا پڑتا ہے جب انسان نیموتوں کا کفران کرتا ہے دنیا بھی جاتی ہے کبر بھی جاتی ہے آکرت بھی چلے جاتے کہ اتنا احسان فراموش انسان نہیں ہونا چاہیے اور تھرٹی فور نمبر مہت اللہ یاد دلا رہا ہے ہمیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوْخَ لَا تَحْصُوْخَ تم نعمتوں کی حساب نہیں کر سکتے میں نے اتنی نعمت ہے تم اللہ نے اتاک کی اتنی زیادہ انتعُدُّوا نِعْمَتُ اللَّهِ تم اگر اس کو شمار کرنا چاہو تو لَا تَحْصُوْخَ تم نہیں کر سکتے پھر اللہ کمپلین کرتا ہے یہی آیت میں سیم آیت تھرٹی فور اِنَّ الْإِنسَانَ لَذَلُومُنْ كُفَ کَفَار ذَلُومنْ كَفَار انسان نعمتوں کا اتنا میسیوس کیا ہے کفران کیا ہے کفر کفر پلورل میں نعمتوں کا اتنا کفرانی نعمت کیا ہے لَذَلُوم حَسِزْ پلورل میں استعمال کیا ہے لَذَلُومنْ كَفَار اتنا یعنی نعمت کی کفران اب یہ میں نے ایک مثال دی ایک جوان عورت عید کی الفطر عید الراہ کے دین میں اس طرح گھر سے بہار نکلے نامحرم کو درمیان حسی مزاق دیور کے ساتھ جیٹ کے ساتھ بہنوی کے ساتھ کزنز کے ساتھ نوکروں ڈرائیوروں کے ساتھ اس نے یہ ہے لَذَلُومِنْ كُفَار لَوْ دَالَهِ ذَلُومِ دبل یعنی حد سے زیادہ ظالم یہ انسان اتنا بڑا کفرانی نعمت کرتا ہے کہ جوانی کو برباد کر رہا ہے تو یہ آیت میں اللہ نے یہ بتایا اور یہ بھی اعلان کر دیا قرآن ہے کئی جگہ ایک مثال دو سورہ یونوس کی ساٹھ نمبر میں آیت میں اللہ نے کہہ دیا اکثر ہم لا یشکروں مگر اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے میجوریٹی شکر گزار نہیں ہوں گے سورہ سبام کی تھرٹین آیت میں کیا کہہ دیا تھرٹی فون نمبر کا سورہ تھرٹین آیت میں وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قلیلًا مَا تَشْكُرُونَ قلیل لوگ ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے قلیل اب دیکھیں عید کے دن عید الفطر کے دن ہم نے اس قلیل گروپ میں آنے کی کوشش کرنا ہے ہم اکثر میں نہیں جانے اکثر لوگ میک کب کر کے بے پردگی کر کے گبہ تو کر کے زبان کو میسیوس کر کے گصہ کر کے عیسیٰ کا گصہ مجھ سے پہ کر کے آنکھوں کو کھ کے غلط چیزوں دیکھیں گا آنکھ کے ساتھ کانگ سے غلط باتیں سنیں گا گھانا ہم مسیح کی سن لے گا آنکھ سے فیس بک میں وغیرے میں غلط الٹی سیدھی چیزیں دیکھے گا یہ اکثر ہم لا یشکر اکثر یہ کریں گے وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ہمیں کوشش کرنا ہے ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہمارے پاس اللہ نے قرآن اور اہلِ بیت رکھا ہے آج امامِ زمانہ موجود ہے ہمیں دیکھ رہے ہم اتنی نعمتِ قُبرہ کو کتنی عذیت دے رہے نعمتِ قُبرہ ہے امامِ زمانہ ہم اس طرح کرتے ایسے پورا مینہ اتنی عبادت کے بعد یہ حالت ہماری ہو تو ہم نے ہمارے بری نعمتِ قُبرہ قرآن کو ہم قرآن پر ہم ظلم کر رہے ہیں ہم امامِ زمانہ پر ظلم کر رہے ہیں امام کو عذیت دے رہے ہیں امام کو ہم رولا رہے ہیں تو یہ ہمیں اکھیال کرنا چاہئے کہ امام دیکھ رہے ہیں اللہ نے وہ طاقت دی ہے تو جبکہ اللہ کتنا غفور رحیم ہے امام حسین علیہ السلام دعائی عرفہ میں ہمیں سمجھاتے دعائی عرفہ میں کہ اللہ سے بات گفتگو کرتے کہ تُو نے اتنی نعمت دی ہے ہماری پیدائش سے پہلے تُو نے تو نعمت کا سلسلہ شروع کر دیا ہماری پیدائش کے بعد اتنی نعمت ہے تو انہیں اتنی نعمت دینے کے بعد تھوڑا سا اطاعت کا مطالبہ کیا ویری لٹل مطالبہ کیا عبادت اور اطاعت کے یعنی علماء کے تو ون ملین ون ملین بمشکل اللہ نے اتنی نعمتوں کے دینے کے بعد اتنی اسی اطاعت مانگی ہے وہ بھی ہم نہ کر سکے اتنے ہم کمزور ایمان کے اتنے ہم گھٹیا زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ بس یہ ہماری بری بدخصمت ہی ہے تو بھگے ہمیں تو خوش قسمت میں آنا ہے ہم تو قلیلاً نہ تشکرون میں آنا ہے کہ ہم اللہ کی نہ فرمانی نہ کرے این عید کے دین شکرہ ہی شکر میں دین کو گسارنا ہے تو پتہ یہ چلا کہ مین فلسفہ یہ ہے اب ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کے لیے ہماری معصومین نے کیا بتایا معصومین نے بتایا کہ شکر کرنے والے تین گروہ ہیں پہلا گروہ ہیں جب اللہ نعمت دیتا ہے اور شکر گزار بنتا ہے خوشیاں دیتا ہے شکر کرتا ہے شادی کی موقع ہے ایک گناہ نہیں کرتا ہے شکر کرتا ہے کہ خدا نے داماد دیا خدا نے بہو دیا ایک گناہ شادی میں نہ مکس گیدرنگ ہو نہ گانا موسیقی ہو نہ اسراف ہو وغیرہ نہ شوشاہ ہو وہ شکر گزارے اور مصیبت آئے تو سبر کرتے ہیں ہائی واویلہ نہیں شکوہ شکایت نہیں سبر کرتے ہیں کیونکہ ایمان کا دو جوز ہے آدھا جو سبر میں آدھا جو شکر میں تو یہ ہمارا ماننے والے کے پہلا گروہ ہے یہ سمپل سا اس شکر گزاری ہے کہ سبر کرتے ہیں جب مصیبت آئے ہائی واویلہ نہیں شکر کرتے ہیں ہر حال میں نعمتوں کو میسیوز نہیں کرتے ہیں گفرانی نعمت نہیں کرتے مگر دوسرا ٹائپ کا اس سے بلند ہے اس کی وہ سبر کا حصہ کو پاس کر چکا ہے اب اس کی زندگ میں شکر ہی شکر ہے یعنی مصیبت میں بھی شکر کرتا ہے نعمت میں بھی شکر کرتا ہے کیوں اللہ کے مارفت حاصل کر چکا ہے کہ اللہ علیم الحکیم ہے اللہ آرغم الرحیمین ہے اللہ قلی شہن قدیر ہے اللہ سب قدرت رکھتا ہے ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے مگر مصیبت دی ہے تو ہماری بھلائے کے لئے دی ہے ہم شکر کرتے ہیں کیونکہ علیم الحکیم ہیں all knowledgeable all wise ہیں تو پھر اور ارغم الرحیمین بھی ہیں تو پھر یقیناً یہ ہمارے بہتر ہی بہتر ہے تو ہم سبر کیا سبر سے تو گزر چکے ہیں اس کا بھی ہم شکر کرتے ہیں نعمت کا بھی شکر مصیبت کا بھی شکر کیونکہ مصیبت بھی blessing ہے blessing ہے ہمیں گروہ کروا دیتی ہے we grow we grow through مصیبت کیونکہ اللہ زیادہ یاد رہتا ہے اللہ کے قربت حاصل ہوتی ہے گناہ کا بکشش کا سامان بن جاتے پریشان ہے تو فواہید ہی فواہید نظر آتا ہے تو وہ دونوں حالت میں شکر گزارے یہ ہم اس میں آنے کے لئے کوشش کرنا چاہئے اسی لئے دعا پندرہ نمبر کی دعا جو صحیف سجادیہ میں ہے امام ہمیں یہی درس دے رہا ہے وہ خود پہ دال کے ہمیں درس دے رہا ہے کہ خدایہ میں کس کا شکریہ ادا زیادہ کروں کس کا زیادہ کروں تو نعمت دیتا ہے مثال دیتے ہیں صحت کہ تو نے صحت دیا بہت بڑی نعمت ہے صحت تو میں اس کے ذریعے مجھے طاقت ہوتی ہے تو میں زیادہ نیکیاں کر سکتا ہوں زیادہ اچھے اچھے عبادت زیادہ کر سکتا ہوں کیونکہ صحت من دو مگر تو جب مجھے بیماری دیتا ہے میں مریض ہو چاہتا ہوں تو طاقت کم ہو گئی عبادت کم ہوتی ہے میرے سے مگر میرا گناہ معاف ہو جاتا ہے جو گناہ معاف ہو جاتا ہے تو تیری قربت زیادہ حاصل ہوتے پاک ہو جاتا ہوں میں اس بیماری سے میں پاک ہو جاتا ہوں جیسے میں پاک ہوں تو تیرے قریب ہو گئے تو صبحان ہے تو پاک ہے میں پاک ہو گئے یا تیرے قریب ہو گئے اور اوپر سے نیکیاں بھی تو لکھی جاتی ہے کیونکہ اللہ کا بات آہے رسول کی حدیث ہے کہ جو صحت بندی میں جو نیکیاں کرتا ہے بیماری میں وہ نیکیاں لکھی جاتی کیونکہ ورنہ وہ ابھی کرتا جو صحت مند ہوتا تو نیکی بھی لکھی جاتی ہے گناہ بھی معاف ہوتا ہے اللہ کے قربت بھی حاصل ہوتی ہے تو امام توجہ دے رہا ہے کہ اس میں شکر گزاری زیادہ ہونی چاہیے تو اسی لئے یہ لوگ شکر گزاری شکر گزار ہوتے اور تیسری جو ہماری معصومین کی صفت ہے ان کے گمی اور خوشی میں کل فرق نہیں ہے وہ تو بس اللہ کے عشق میں معرفت بسنے ڈبے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے لئے خوشی گمی سب برابر ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بلکہ شکر کی آخری حد ہوتی ہے کہ خدا تو ہمیں امتحان کے لائق سمجھا تیری دین کو بچانے کے لئے تیری مخلوق کی خدمت کرنے کے لئے تو ہم نے لائق سمجھا تو بہت ایکسٹریم ہے کم سے کم ہم دوسرے نمبر پر آ جائے کہ مسئیبت میں بھی شکر گزار اس میں شکر گزار تو تیسرا ہمارے لئے مشکل ہے اس میں آشق تھا ایک عالم کی مثال دوں وہ درست دے رہا تھا اپنے شاگردوں کو جب درست دے رہا تھے تو اتنے میں آکے ان کو خبر دی کہ تمہارا سامان جو شپ میں گئے تھے کشٹی میں وہ دوب گئی ہے اس نے کہا الحمدلل درست کو جاری رکھا تھوڑی دیر کے بعد شخص آئے کہ نہیں گلتی ہو گئی آپ کا سامان سیف ہے شپ ڈوب گئی ہے کم سے کم آپ کا سامان سیف ہے اس نے کہا الحمدللہ تو حیران ہو گیا کہتا ہوں سامان ختم گھوم ہو گیا تو الحمدللہ سامان ملا آپ کا سیف ہے تو بھی شکریہ الحمدللہ کیوں پوچھا گئے اس کو کیوں کہ جس عالم جو اللہ کے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا وہ ہمارے لئے بیسٹ ہوتا ہے مال بچا تو بھی الحمدللہ مال چلا گیا تب بھی الحمدللہ کیوں کہ اس میں خوشی گمی ایک ہی ہوتی تو علماء بھی معصوم کے درجے میں پہنچے ہیں ایسے متقی پریزگار ہیں کہ ان میں پہنچے ہیں تو ہم تو شکر کے بدلے نعمت کا کفران کریں اور عید عید کے دین عید الفطر عید کے دین تو ہمارا مقام کیا ہوگا اللہ کے پاس اتنے احسان فراموش کہ اللہ نے ساری طاقت عبادت کی زندگی دی سب کچھ دینے کے بعد شکر کا دین آیا تو ہم گناہ میں ملاوث ہو گئے اللہ اکبر تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنے پیچھے کیوں ہے جبکہ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے یعنی اپنے جو دین کا کام کرتے تو اللہ کے طرف سے کرتے ہم اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ ہم نے خلیفہ بنائے اپنا تو میرے نائے وہ تم اگر دین کی خدمت کرتے ہو تو میرے طرف سے تم اگر میری مخلوق کی خدمت کرتے ہو تو میرے طرف سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بندوں سے توقع نہ رکھنا کہ تم نے اسے نیکی کی تو وہ تمہیں عجر دے گا تمہیں اللہ دے گا تم خلیفہ ہو تم اللہ کے لئے کرتے ہو اللہ کے طرف سے کرتے ہو تم اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہو کبھی بندوں سے توقع نہ رکھنا یہ انسان کو دپریشن میں ڈال دیتا ہے انسان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے جب بندوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں نے ان سے کیا وہ بھی مجھے شریعت تو کیا تھی مگر وہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ کہتے ہیں تمہیں بندوں سے نہیں رکھنا ہے میں نے تو ہدایت دے دی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہے مگر ان کو توفیق ہی نہیں ملی تو تمہیں ہم گم نہیں ہونا چاہے تمہیں صبر و شکر شکر کے مجلس میں جانا چاہے تو ہم تو یہ اسلام تو سب چس کے رہا ہے مگر مگری بھی دنیا کے دانشور سائیکولوجسٹ سائنسٹس انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ موسٹ پاورفل ٹھنگ اگر انسان کے پاس ہو سکتی ہے وہ گریٹیٹیوڈ ہے شکر گزار انسان کو پاورفل انسان بنا جاتے ان کی ویل بینگ برتی چلی جاتے ان لوگوں نے تحقیق کیا ہے وہ لوگ خود کہتے ہیں سائیکولوجسٹ کہ انسان اگر دن میں پانچ منٹ ایسا رکھے کہ اللہ کی نعمت و گور و فکر کرے اور انگر صحیح استعمال کرے تو ٹین پرسن ان کی لائف میں ویل بینگ بر گئی ان کی صلاحیتیں ان کی خوبیاں ان کی آفیت سب میں ٹین پرسن اضاف صرف پانچ منٹ کا اس نے شکر گزار کی اللہ کے رحمے سچی شکر گزار زبان سے تو ہم شکر اللہ شکر نہ کہتے صدی شکر کرتے نماز شکرانے کی پڑتے صدقہ دیتے شکران کے نیت سے یہ تو ہم ظاہری عبادت ہے حقیقی ہے کہ ان کی نعمت کا میسیوس نہ ہو یہ ہے حقیقی شکر نماز وغیرے وہ تو کریں گے شکران کی تو انہوں نے یہ تحقیق کی یونیورسٹی کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں جلدی کہوں تو میرا ٹائم جا رہا ہے تیزی سے آخری کیلیفورنیا یونیورسٹی میں یہ تحقیق ان لوگوں نے کیا پتا چلا کہ شکر اتنا پاوفل ہے تو انہوں نے سٹوڈنس کا تین گروہ میں تقسیم کر دے ایک گروہ کا کہا تمہیں تین ہفتے تک تین تھری ویکس تک صرف لکھنا ہے کہ تم نے لکھو کہ تم نے کیا خوشی دیکھی کیا تمہیں نعمت ملی وہ لکھتے چلے جاؤ دوسرے گروہ کو کہا تم صرف جو دکھ آیا تکلیف آئی وہ لکھتے چلے جاؤ تیسرے گروہ کو کیا تم نے جو لکھنا ہو لکھو تو پہلا گروہ کے لئے ریزرٹ کیا آیا کہ تین ہفتوں کے بعد انہوں ریسرچ کیا ان کی زندگی پہ تو کئی نیکیاں کرتے نہیں تھے ان نیکیاں زیادہ بھرا لیں اتنی خوشی اپٹیمسٹک ہو گئے حسن زندگی زندگی چلے گئے اتنی پوزیٹیو لائف ہو گئی کیوں کہ فوکس صرف ان کو کہا گیا کہ تم نیکی کی طرف کرنا فوکس کرنا کہ تم نے کیا خوشی ملے فوکس کرنا کہ تم نے کیا فوائد حاصل کیا تو ان کا فوکس وہاں تو جو بدی آتی تھی ان کو فوکس کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کو نظر انداز کرنا تو انہوں نے کیا کیا جو تکلیف ہی آتی تھی ان پر فوکس ہی نہیں کیا فوکس کیا نعمتوں پر تو خوشیاں کوئی پورا اپٹیمسٹک ہو گئے برائٹ سائٹ پر زندگی میں بس برائٹ سائٹ ہی نظر آتی چھے ماہ تک ایفیکٹ رہا تین ہفتے تک جو انہوں نے فوکس رکھا اچھائی پر سکس منس تک اگر ہمیشہ رکھے تو کہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ دوسرا گروہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا جو نیکیاں بھی کرتا تو وہ نیکیاں بھی چھوڑ دیا ڈپریشن میں چلا گیا کیوں ان کو کہا تو فوکس کرنا جو پریشانی آئی بیماری آئی دکھ آیا اس پہ فوکس کرنا فوکس کرتے کرتے ڈپریشن کیونکہ ان کو وہ نظر انداز کرتا تھا جو بلائی ملتی تھی جو نعمت ملتی تھی جو خوشی ملتی تھی تو اس کو اگنور کرنے کا تھا کونسنٹریٹ کیا تو پیسیمسٹ ہو گیا اتنا ڈپریشن کا مریض ہو گیا تو فوکس انسان جو رکھتا ہے پوزیٹیو ہو جاتا ہے پوزیٹیو چیزوں پہ نیکیٹیو پہ فوکس رکھتا ہے تو نیکیٹیو ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں بہت بڑا سب اور تیسرا والا ایسا ہی تھا جیسا پہلے والا تھا تو پتہ یہ سائنٹیس ان لوگوں نے ریسرچ کی ہے اسلام تو ہم نے کب سے یہ ذارے درست دے چکا ہے تو پہلا ریزن جو کیا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کے کمی رکھتا ہے معرفت رکھتا ہے تو گفلت میں زندگی گزار کرتا ہے کیوں حب الدنیا راسم کلہ خطیا دنیا کی حب دوسرے کو کمپیٹیشن کرتا ہے میری دوسرے کو دیکھ کے ان کو کرنا ہے سب چیزیں عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے لوگوں کو آنکھ جو دیکھتے ہیں ان کو کرنا ہے عقل کو آنکھ کے پیچھے رکھائیں تو وہ اتنا بے وقوف ہے اتنا نادھان ہے کیونکہ اللہ کی عظمت نہیں عظمت ہے تو کفلت میں زندگی گزارتا ہے دوسرا وجہ علماء کیا بتاتے کہ خود شناسی نہیں خود کوئی نہیں پیچانا کہ اللہ نے کیا کمال ان کو بنایا ہے کیا کمال ان کو بنایا ہے یہی ہمارے ماسون فرماتے مولا علی کیا فرماتے حلق امرو لم یعرف قدر ہو جو انسان خود کی قدر نہیں جانا کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنائے نائب قدر نہیں جانا وہ حلق ہوگا دپریشن میں ہوگا سٹریس فیل لائف ہوگی یعنی ان کی لائف میں نیگیٹیونیس اور سینسیٹونیس کسی بات کچھ نظر نہیں آئے گا طرق کی نظر نہیں آئے گا کیوں کہ اپنے خود کو نہیں جانا کہ کتنا عظیم انسان ہے یہی دسمی امام نے یہی کہا کہ انسان کی کامیابی رکتی ہے کام جو خود کی قدر نہیں جانا خود کیا اللہ نے بنایا ہے اور چھوٹی چیٹو چیزوں میں رونا دونا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا ٹائم فضول ضائع کر دیتا ہے ان کے پیچھے جاتا ہے کہ تُو اشرف مخلوق ہے مال کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے بے پردگی کر کے سمجھتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گی میں نے ٹائٹ چادر پین ہے دیکھو میرے شپ کتنا اچھا ہے وہ نادانی ان کو یہ بتا رہی ہے اور تیسری بڑی گلتی کہ شیطان کو انہیں نہیں پیچانا اللہ کو نہ پیچانا اپنے خود کی نہ پیچانا اور شیطان کو نہ پیچانا ہمیں پتا بھی ہے کہ پورا مہینہ قید کھانے میں رہا اور جوش انتقام سے نکلائے پہلی شب وال کی شب کی تاریخ ادل فطر کی رات نکلا ہے اور سارے چیلے کو شیطان کو جمع کرتا ہے کہ تم لہو لہو میں متیلا کرو ہمیں یہ علم ہے کہ شیطان پورا جوش و خروش کے ساتھ حملہ پہ حملہ کر رہا ہے سازس پہ سازس کر رہا ہے کہ کس طرح ان کو نعمت کا کفران کراؤں ان کو لہو لہو میں مبتلا کر دوں اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں اور ہم تو ہمیں بھی کتنی جہاد کرنی چاہے حاجر و جہاد ہو تم ہجرت کر چکے ہیں گناہ سے تو پھر جہ دو تمہیں کتنی بڑی جہاد کرنی ہے فطر کے دین میں رات اور دین میں کہ شیطان کا حملہ بر گیا ہے تو ہمیں بھی الیٹ رہنا چاہے بیدار رہنا چاہے شیطان کا ہمیں حملہ کرنا چاہے اس کو توڑنا چاہے جیسے امام حسن نے کیا تھا بس آخری حصہ کہہ اب میرا ٹائم ہو گیا ہے جب امام حسن کا ایک پیٹ دنبہ تھا بہت محبت کرتے تھے اس سے تو امام نے ایک دن آئے تو اس کا پیٹ ٹوٹا ہوا تھا گلام سے پوچھا پیٹ کیوں ٹوٹا ہے کہ میں نے توڑا آپ کو فرسٹریٹ کرنے کے لئے آپ کو پریشان کرنے کے لئے امام نے کہا ہستے چہرے کہا میں نے تمہیں اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا جبکہ اتنی محبت تھی وہ حیران ہو گیا آپ اتنے خوش کیسے ہو گئے کہا میں نے شیطان کو پچھارا شیطان نے انسٹریگیٹ کیا تھا تجھے مجھے فرسٹریٹ کرنے کے لئے یہ شیطان تھا تجھے ورگل آیا کہ مجھے مجھے تکلیف دے مجھے فرسٹریٹ کرے تو میں نے ان کو کیوں نہ پچھارو جس میں تجھے ورگل آئے تو میں نے شیطان کو پچھارا اللہ کی رضا حاصل کی اور تجھے میں نے آزاد کر دینے کے کر دی تو شیطان کا مقابلہ میں نے کیا اس لئے میں خوش ہی مناتا ہوں اس میں تجھے میں نے آزاد کر دی اللہ کے راہ میں تو پتہ یہ چلا انسان جب فوراں پیچان جاتا ہے کہ گھروں میں لڑانے والا شیطان ہے نیکیوں کرنے تھے تو آپس میں کمیٹی کو لڑوائے گا والنٹرز کو لڑوائے گا کہ مجھے امپورٹنس کیوں نہیں مل رہا یہ شیطان ان کو اپنے نہیں پیچانا شیطان کو انسان جب پیچان لیتا ہے تو ان کا مقابلہ کرتا ہے تو چلو ہم کوشش کریں آج سے اللہ کی زیادہ سادہ معرفت حاصل کریں اور اللہ اگے حیاء شرم محسوس کریں گناہ کرنے میں یہی تو دو صیفت والے لوگ بتاتے معصوم رسولِ خدا کہ پولے سرات میں بجلی کی طرح گزر کے جنت میں چلے جائیں گے بجلی کی طرح گزر جائیں گے کون جت میں دو صیفت پائی جائے گے ایک اللہ کو اکبر جانتا ہے اللہ کی عظمت کو جانتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے شرم آتی ہے کہ اللہ کے آگے میں گناہ کرو تو شرم آتی تھی دنیا میں تو اللہ کے آگے اکبر سمجھتا تھا تو حیاء آتی تھی دوسرا اللہ کے راضی بر رضا رہتا تھا جو اللہ ان کے لئے فیصلہ رکھے تو شکر ہی شکر کے منزل وہ شکر ہی کرتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ حق ہے راضی بر رضا رہتا تھا کہ جو اللہ کر رہا ہے یہ میرے لئے بہتر سے بہتر ہے کیوں ارحم الراحمین ہے علیم ہے حکیم ہے جو میرے لئے کرے گا وہ بیسٹری ہوگا تو یہ دو صفتیں کہ حیاء ہو شرم ہو اللہ کے آگے اور راضی بر رضا رہنا یعنی شکر گزار برنا تو خدایہ ہم دعا کرتے ہیں عید الفطر کا دین اور رات ہم ایک گناہ نہ کرے اور ہمارا روزہ قبول ہو جائے یہ میار ہے کہ تمہیں دیکھنا ہو کہ تمہارا روزہ قبول ہوا تو زکاة فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرو اور دوسری یہ کنڈیشن ہے کہ ایک گناہ بھی عید الفطر کی شب اور عید الفطر کے دین میں نہ ہو تو ہمارے سارے روزہ عبادت ماہ مبارک کی قبول ہو گئی خدایہ ہمارے روزہ قبول کروا دینا اتنی مہنت و مشکت ہم نے کیے ہماری ساری عبادت تیرے درگاہ میں قبول کرنا تو باستہ دے دے تجھے ماں میں زمانہ کا باستہ تجھے ماں میں زمانہ کا ہماری ساری عبادت ہے کہ تو مقبول کرنا ہمیں نئے انسان بنے ہمیں نئے انسان پہلی شوال کو اور شیطان کا مقابلہ کر کے شیطان کو پچھاڑے اور ان کو بیمار پاڑ ڈالے وہ بے چین ہو جائے شیطان یہ ہمارا مقصد رہے اور ہم کامیاب ہو جائے ہمیں پرودگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور میں تاجیر فرما اور ہمیں امام زمانہ کا سچا منتظیر بننے کی توفیق اتا کر ان کے جوش و خرش استقبال کی تیاری کرے ہم پرودگار یہ ہمیں توفیق اتا کر آمین سمام سبحانہ ربکہ رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم سلی علی فاتمتہ وابیہ وامیہ وبعالیہ وبنیہ وصر المستودعی فیہ بیعدد ما آہات بی علم واسا کتاب